کتالونیا کی وادی لتریٹا اور تصاویر ایسی جیسے کسی ٹورناڈو کی یہ گدھوں کے ایک بہت بڑے غول کی پرواز کے راستے ہیں جو یہاں پائرینیز کے پہاڑی سلسلے کے جنوب میں رہتے ہیں یہ تصویریں ہسپانوی فوٹوگرافر چاوی بو نے بنائی ہیں دیکھئے دیکھئے شاندار اور اب تو انتہائی خوبصورت اب یہ سارے جمع ہو رہے ہیں اور مل کر دائروں میں پرواز کرنے لگے ہیں ان پرندوں کی دائروں میں پرواز کے راستوں کی تصویر کشی کے لیے چاوی بو کو بہت تیزی سے تصویریں بنانا ہوتی ہیں ایک ایک سیکنڈ میں کئی کئی درجن تصاویر میں نہیں چاہتا کہ کسی گد کی بس ایک اور تصویر بنا لوں جیسی ہر کسی نے دیکھی ہیں میں فطرت کے حسن کو نئی شکل میں دکھانا چاہتا ہوں خوبصورتی جو نقل حرکت کی خاص ترتیب سے پیدا ہوتی ہے چاوی بو کی محنت کا نتیجہ دیکھنے میں خطاتی لگتا ہے پرندوں کی طرف سے آسمان پر کی گئی خطاتی پرواز کے لیے بلند ہونے والے آبی پرندوں کے ایک غول کی تصویر چاندی جیسی رنگت والے بگلوں کی ایک پرواز کا عکس اور پھر آئسلینڈ میں پفن کلانے والے توتوں اور قطبی فلمار نامی پرندوں کا فلائٹ روٹ چاوی بو ہسپانوی شہر بارسلونہ میں رہتے ہیں وہ گزشتہ آٹھ برسوں سے اپنے ایک فوٹو پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں پروجیکٹ کا نام اورنیٹو گرافیاس یا انگریزی میں اورنیٹو گرافیز ہے اس سے مراد وہ تحریریں ہیں جو پرندے اپنی پرواز سے لکھتے ہیں چاوی بو پہلے ایک فیشن فوٹوگرافر تھے اب ان کے بنائے ہوئے فنپارے پوری دنیا میں فروخت ہوتے ہیں ہم نے یہ ڈیزائن آج تک دیکھے ہی نہیں تھے اس لیے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی لمحے میں بند ہوتا ہے جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ کئی ایسے لمحے ہیں جو مل کر ایک تصویر بن گئے ہیں یعنی کئی لمحات کا ادراک صرف ایک ہی لمحے میں ایسا کرنا بس اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے ایسی کوئی تصویر بنانے کے لیے چاوی بو اوپر تلے بنائی گئی سینکڑوں تصاویر کو انتہائی احتیاط سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کے لیے کرونوں فوٹوگرافی کی وہ تکنیک استعمال کی جاتی ہے جو انیسویں صدی کے وسط میں ایجاد کی گئی تھی یعنی حرکات کے تسلسل کی تصویری اکس بندی سن اٹھارہ سو اٹھٹر میں برطانوی فوٹوگرافر ایڈورڈ مائی بریج نے اس طرح یہ ثابت کیا تھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے چند ملی سیکنڈز کے لیے پورے کے پورے ہوا میں ہوتے ہیں لیکن چاوی بو کی تصاویر میں کوئی بھی پرندہ انفرادی طور پر پہچانا نہیں جا سکتا اہم بات پرندوں کی پرواز سے بننے والا ڈیزائن ہے کچھ لوگ اسے ڈی این اے کا موڈل کہتے ہیں کئی کسی خاردار تار جیسا تو کچھ کو یہ کمپیوٹر گرافکس کا نتیجہ نظر آتا ہے میری دلچسپی اسی بات میں ہے کہ کسی کو پہلی بار دیکھنے پر ایسی کسی تصویر میں کیا نظر آتا ہے چاوی بو جب چھوٹے تھے تو اپنے دادا کے ساتھ طرح طرح کے پرندوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے انہیں تب سے ہی رنگ برنگ پرندے اچھے لگتے ہیں انہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے بہت دور کے سفر نہیں کرنا پڑتے وہ کہتے ہیں پرندے تو ہمیشہ انسانوں کے قریب ہی رہتے ہیں جیسے بارسلونہ کے اس پارک دیلا سیتا دیلا میں صرف اس ایک لمحے پر غور کیجئے ہمارے چاروں طرف پرندے ہیں ان کی ایک دوسرے سے انتہائی مختلف آوازیں اور بہت ہی بطنبو قسم کے شور لیکن یہ سب کچھ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم اکثر اپنی ذات میں ہی گم رہتے ہیں میں لوگوں میں تجسس کی بیداری کا خواہش مند ہوں تاکہ وہ کم از کم ایک بار سر اٹھا کر اوپر ان پرندوں کو بھی دیکھیں اور اس خوبصورتی سے لفت اندوز ہو سکیں چاوی بو کا ہونر وہ ہائی سپیڈ فوٹوگرافی ہے جس کی مدد سے وہ کئی لمحے جمع کر کے کسی تصویر میں ایسے بند کر دیتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتا وہ بھی نظر آنے لگتا ہے